آج کل نوجوان اور بالخصوص خواتین کی بڑی تعداد ڈپریشن اور دیگر ذہنی مسائل کا شکار ہے یو ایس سینٹرز آف ڈیزیز کنٹرول ایڈ پریونشن کی ایک رپورٹ میں ہائی سکول جانے والے طلابہ کی ذہنی صحت پر تحقیق کی گئی اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ان طلابہ کی ذہنی صحت انتہائی ناقص اور پریشان کن ہے سروے سے معلوم ہوا کہ ستاون فیصد نو عمر لڑکیوں میں ناؤمیدی اور مایوسی چھائی ہوئی ہے جبکہ نو عمر لڑکوں کی شرعہ تیس فیصد تھی رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً تین میں سے ایک نو عمر لڑکی نے خودکشی کی کوشش کرنے پر سنجیدگی سے گوھر کیا ہے یہ تحقیق امریکہ میں ہوئی ہے پاکستان میں عداد و شمار اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں کیا سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ذنی صحت سے منسلک ہے سوشل میڈیا آج کے انسان کو وہ کچھ دکھا رہا ہے جس کا تصور بھی کچھ سالوں پہلے تک محال تھا سوشل میڈیا آج کے تیز ترین ترقی آفتہ دور کی ضرورت ہے اور اس کے فوائے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اکثر ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال بچوں کے ذہن پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے سوشل میڈیا کا روزانہ استعمال بیجا سکرولنگ کرنا فیس بک استعمال کرنا دوسروں کے سٹیٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنا یہ آدات آپ کو بے چینی کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں اگر آپ نوجوان ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ان چھتیس فیصد نوجوان طبقے کا حصہ ہوں جو ڈپریشن یا کسی اور ذہنی مرض کے ساتھ خاموشی سے لڑ رہا ہے اگر آپ واقعی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں رات بر نیت نہیں آتی زندگی کو جینے کی امید کھو رہے ہیں یا خودکشی کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو قابل بھروسہ سندیافتہ سائیکاٹریسٹ سے لازمی رابطہ کریں کیا سوشل میڈیا سے وقفہ لینا مفید ہے برطانیہ کی بات یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا استعمال نہ کرنا مزاج بر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے اور ذہنی صحت کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرنے والے افراد کی انزائٹی اور ڈپریشن کی علامات میں نمائیں کمی آئی ہے درحقیقت صرف ایک ہفتے تک مختلف نیٹورکس جیسے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ سے دوری بھی ڈپریشن کی علامات کی شدت میں کمی لاتی ہے ماہرین کے مطابق جو نوجوان معمولی باتوں پر گسے سے لال پیلی ہو جائیں یا کسی کے سہر میں نفسیاتی حد تک مبتلا ہو جائیں اور بد زبانی پر اترائیں تو انہیں کچھ عرصہ سوشل میڈیا سے دور کر کے ان کی ذینی صحت میں بہتری لانا ممکن ہے برطانیہ ہی کی سوانسیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ دن میں سوشل میڈیا پر گزارے جانے والے وقت میں صرف پندرہ منٹ کی کمی کرنے سے عمومی صحت اور مدافعاتی افعال بہتر ہوتے ہیں جبکہ ڈپریشن کی شدت بھی گھٹ جاتی ہے تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا کے دورانیے میں پندرہ منٹ کی کمی سے لوگوں کے مدافعاتی افعال پندرہ فیصد بہتر ہو گئے جس کے باعث موسمی نسلہ، زکام، فلو اور دیگر بماریوں کے کیسز میں کمی واقع ہوئی اسی طرح ان افراد کی نیند کا معیار پچاس فیصد بہتر ہو گیا جبکہ ڈپریشن کی علامات میں تیس فیصد کمی آئی ہے محققین نے بتایا کہ جب لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا کا استعمال کم کیا جاتا ہے تو ان کی زندگیوں کے متعدد پہلوں میں بہتری آتی ہے تو اس لیے اگر آپ اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا سے جتنا دور ہو سکتے ہیں وہ دور ہو کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے قریب لائیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے اور بہت سے ذہنی الجنے اور مسائل آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے